محکمہ لائف سٹوک پنجاب میں کرونا ویکسین کی تیاری کے بارے میں اہم اجلاس اجلاس کی صدارت سیکریٹری لائف سٹوک کیپٹر ٹائٹ ساکیب زفر نے کی سیکریٹری سپیشلائز ہیلتھ کیئر بریسٹر نبیل آوان یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسیز سے ڈاکٹر فریدون ویٹرنری یونیورسٹی لاہو سے ڈاکٹر تاہیر یاکوب اور محکمہ ہیلتھ کے ماہرین نے شرکت کی ماہرین نے کرونا کے جرسومہ کی ساخت اور خصوصیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی ماہرین کے مطابق کرونا کا جرسومہ آر این اے وائرس ہے جو اپنی شکل بدلتا رہتا ہے اجلاس میں شرکا نے ویٹرنری یونیورسٹی لاہور میں کرونا ویکسین کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا اس موقع پر ڈاکٹر تاہیر یاکوب کا کہنا ہے کہ یو آس لاہور ویکسین کی مہانہ ایک ملین خوراک کی تیاری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اجلاس کے شرکا نے ویکسین کی تیاری بارے یو آس کی اہلیت پر اعتماد کا سیکرٹری لایف سٹوک کا کہنا ہے کہ تمام دستیاب وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے ویکسین کی تیاری میں کوئی قصر اٹھائی نہ رکھی جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا ویکسین کی تیاری کے لیے ویٹرنری یورسٹی کا انتہاب محقبہ لائف سٹوک پنجاب کا بھرپور اعتماد کی عملی مثال ہے